مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ اس ویڈیو میں ہم سپیڈ آف ساؤنڈ ان ائر یہ ٹاپک پڑھیں گے کہ ائر میں سپیڈ آف ساؤنڈ کتنی ہوتی ہے اور اس کو کیلکولیٹ بھی کریں گے ایم سی کیوز ہے ساؤنڈ ویوز لانگیٹیوڈنل ویوز کی اگزیمپل ہیں لانگیٹیوڈنل ویوز کا دوسرا نیم ہے کمپریشنل ویوز ساؤنڈ ویوز کتنے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں ساؤنڈ ویوز جو ہیں ان کی سپیڈ کتنے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں دو پہ کمپریشیبیلٹی الاسٹی سٹی آف دی میڈیم یعنی جتنی میڈیم کی الاسٹی سٹی زیادہ ہوگی اتنی کمپریشیبیلٹی زیادہ ہوگی اور اتنی ساؤنڈ کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی انرشیا پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے سپیڈ آف ساؤنڈ انرشیا کا میننگ ہے یعنی دینسٹی آف دی میڈیم میڈیم کی دینسٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے سپیڈ آف ساؤنڈ تو پھر سپیڈ آف ساؤنڈ دو فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے اس فارمولا سے یہ ریزلٹ شو ہو رہا ہے الاسٹی سٹی آف دی میڈیم اور ڈینسٹی آف دی میڈیم دونوں پہ سپیڈ آف ساؤنڈ ڈیپینڈ کرتی ہے یہ سپیڈ آف ساؤنڈ کا فارمولا اسی فرسٹیئر میں چپٹر وان میں پڑ چکے ہیں چپٹر وان کے نومیریکلز میں اس کو پروف کیا تھا دائیمنشنلی دائیمنشنل انیلیسز میتھر لگا کے اس کو پروف کیا تھا یہ وہی فارمولا ہے یہ فارمولا کس سائنٹس نے ڈیرائیو کیا ہوئے نیوٹن نے نیکسٹ پڑھیں گے ابھی تک ہم نے ایک ایم سی کیوز دیکھا ہے ساؤنڈ ویوز کا دوسرا نیم لانگیٹرونل ویوز یا کمپریشنل ویوز ساؤنڈ ویوز سپیڈ آف ساؤنڈ دو فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کمپریسی بیلٹی پہ انرشیا پہ کمپریسی بیلٹی میننگ ایلاسٹسٹی آف دی میڈیم انرشیا میننگ ڈینسٹی آف دی میڈیم یعنی جتنی میڈیم کی ایلاسٹسٹی زیادہ ہوگی اتنی سپیڈ آف ساؤنڈ زیادہ ہوگی فردر ایم سی کیوزز ہیں سپیڈ آف ساؤنڈ ان آلی کوڈز فائیو ٹائمز دیکھ ایم سی کیوزز کے ایز کمپیر ڈو گیسزز لی کوڈز میں سپیڈ آف ساؤنڈ کتنے گناہ زیادہ ہوتی ہے پہنچ گناہ سپیڈ آف ساؤنڈ ان آلی کوڈ اس فائیو ٹائمز دیکھ ایم گیسز کیونکہ گیسزز میں مالیکیولز جو ہیں وہ دور دور ہوتے ہیں ایز کمپیر ڈو لی کوڈ تو پھر لی کوڈز میں مالیکیولز کلوز کلوز ہوئے اس لیے لیکورز میں سپیڈ آف ساؤنڈ پانچ گناہ زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو گیسز دوسرا ایم سی کیوز سپیڈ آف ساؤنڈ ان سالڈ ایس اباوٹ ففٹین ٹائمز دیٹ ان گیسز سالڈز میں سپیڈ آف ساؤنڈ ایس کمپیر ٹو گیسز کتنے گناہ زیادہ ہوتی ہے ففٹین ٹائمز زیادہ ہوتی ہے کیوں سالرز میں کیونکہ سالرز میں مالیکیولز بہت کلوز کلوز ہوتے ہیں ایک مالیکیول یہ وائبریٹ کر کے اس کو وائبریشن پروائیڈ کرے گا یہ تیسرے کو اس طرح ہول بارڈی میں سپیڈ آف ساؤنڈ زیادہ ہوگی تو پھر اس سے ایم سی کیوز کلیر ہوا سب سے زیادہ سپیڈ آف ساؤنڈ سالرز میں اسے کام لیکوڈ میں پھر اسے کام گیسز میں ایم سی کیوزز بھی ہوگی نیکسٹ اب ہم فارمولاز ڈیرائیو کریں گے پہلے نیوٹن کا فارمولا ڈیرائیو کریں گے یہ والا آئیے دیکھتے ہیں اب نیوٹن نے جو سپیڈ آف ساؤنڈ کا فارمولا کیلکولیٹ کیا وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں نیوٹن نے سپوز کیا کہ اگر ہم گیس کے ٹیمپریچر کو کانسٹینٹ رکھیں تو جب سپیڈ آف ساؤنڈ یہ سپوز کیا کہ گیس اس سلنڈر میں ایدھر سے سپیڈ آف ساؤنڈ آ رہی ہے ساؤنڈ ایدھر سے آ رہی ہے اس نے کہا کہ جب ساؤنڈ ایئر میں سپاس کرتی ہے کانسٹینٹ ٹیمپریچر پہ ایئر کا پریشر انکریز ہو جاتا ہے اور ایئر کا والیم ڈکریز ہو جائے گا ظاہر جب ساؤنڈ جو ہے ایئر میں سپاس کرے گی ایئر کے پارٹیکلز کمپریس ہوں گے ان کا پریشر انکریز ہو جائے گا اور ایئر کے پارٹیکلز کمپریس ہونے کی وجہ سے ایئر کا والیم ڈکریز ہو جائے گا تو یہ نیوٹن نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم ٹیمپریچر کو کانسٹینٹ رکھیں جب پھر جب ساؤنڈ ایئر میں سے گزرتی ہے پھر ایئر کا پریشر انکریز کر جاتا ہے اور والیم ڈکریز کر جاتا ہے یہی سپوزیشن ہم نے ادھر کی لیٹ وی بی دی والیم آف ایئر انڈ پریشر پی انیشیلی اس ایئر کا والیم وی تھا اور پریشر پی تھا جب ساؤنڈ پاس ہو اس ایئر میں سے پریشر ادھر سے پی سے پی پلس ڈیلٹا پی ہو گیا والیم وی سے وی مائنس ڈیلٹا بھی ہو گیا چینجن والیم یہ ہے اور یہ ہے اب اس نے کہا کہ ٹیمپریچر جو ہے ہم نے کانسٹینٹ رکھنے اور ہمیں پتہ ہے ٹیمپریچر کانسٹینٹ کس لا میں ہوتا ہے بوائلز لا میں اور ٹیمپریچر کانسٹینٹ کس پراسس میں ہوتا ہے آئیسو تھرمل پراسس میں یہ چھوٹ چھوٹے پوائنٹس ہے یہ بھی یاد رکھنے آئیسو تھرمل پراسس کی ڈیفائن چپٹر ہم 11 میں پڑھیں گے اسی فسٹیئر میں اس نے پھر بوائلز لا یوز کیا بوائلز لا کی میتیمیٹیکل فارم کیا ہے پی ون وی ون اس پی ٹو وی ٹو پی ون بی ون کے جگہ پہ ہم نے پی وی پٹ کر دیا یعنی یہ انیشل یہ فائنل یہ فائنل پریشر والیم یہ یہ انیشل یہ فائنل پھر انیشلی گیس کا ایئر کا پریشر والیم پی وی تھا پی بھی پٹ کیا ایکول اپنے جگہ پہ فائنل پریشر فائنل والیم یہ والے تھے یہ پٹ کر دیئے اب ہم نے ملٹیپلائی کرویا جس طرح چھوٹی کراسز میں ایٹھ سیونتھ میں اس طرح کی ملٹیپلگیشن کے کوئیسن ہوتے تھے پہلے کو پہلے کے ساتھ ملٹیپلائی ادھر پہلے کو سیکنڈ کے ساتھ ادھر پھر سیکنڈ کو فرسٹ کے ساتھ ملٹیپلائی کروایا پھر سیکنڈ کو سیکنڈ کے ساتھ اس طرح ان کے سائنز کو دیکھتے ہوئے اب یہ سب سے سمال ٹرم تھی کیونکہ پریشر کے ساتھ بھی ڈیلٹا آ رہا ہے والیم کے ساتھ بھی ڈیلٹا آ رہا ہے یعنی کہ سمال چینج ہے پریشر میں سمال چینج والیوں میں اتنی سمال ہے کہ ہم اس کو نگلیکٹ ہی کر دیں گے اس ترم کو ہم نے نگلیکٹ کر دیا پی وی پی وی سے کٹ ہو گیا ادھر زیرو رہ گیا ایکول اپنی جگہ پہ ان دونوں کو لکھ لیا نیکسٹ اس مائنس والے کو اٹھا کے ادھر لے آئیں گے پلاس ہو جائے گی ادھر آ کر پلاس ہو گئی پی ادھر ہی رہ گیا ڈیلٹا وی ملٹیپلائی ہو رہا ہے ادھر جا کر ڈیوائیڈ ہو گیا اب وی اوپر اس کو میں ایسے لکھ سکتا ہوں یہ پھر وی اوپر چلا جائے گا یعنی اس کو ہم نے ایسے لکھے کیوں لکھے فارمولا بنانے کے لئے اوپر پریشر کا فارمولا ہے اور پریشر اور سٹریس دونوں کا فارمولا ایکول ہوتا ہے پھر پریشر کی جگہ پہ میں سٹریس لکھ سکتا ہوں پریشر کا فارمولا بھی فورس اوبر ایریا ہوتا ہے اور سٹریس کا فارمولا بھی فورس اوبر ایریا ہوتا ہے پریشر کی جگہ پہ سٹریس پٹ کر دیں گے یہ سٹرین کا فارمول ہے ٹین سائل سٹرین کے لیکن ہے تو سٹرین اس کی جگہ پہ میں نے سٹرین پوٹ کر دی چینج ان والیم آور اریجنل والیم ہے اس کی جگہ پہ سٹرین پوٹ کر دی سٹریس آور سٹرین ایز ایکول ٹو الاسٹک موڈولس اس میں ای کیا ہے الاسٹک موڈولس یہ سٹریس آور سٹرین ایز ایکول ٹو الاسٹک موڈولس یہ سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس میں چپٹر سیون میں پڑھ چکے ہیں یا چپٹر ایٹ میں ٹھیک ہے اس سٹریس سوبر سٹرین کی جگہ پہ نیکسٹ پھر یہ پی ایکویجن وان میں پھٹ کیا پی کی جگہ پہ ایک جگہ پہ پی پھٹ کر دیا پھر اس فارمولا میں یہ سپیڈ کا فارمولا آگیا پریشر اور دینسٹی کی طرم میں ایٹ ایس ٹی پی سٹینڈرڈ ٹیمپریچر اینڈ پریشر سٹینڈرڈ ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے زیرو ڈگری سیلسیس اور سٹینڈرڈ پریشر کتنا ہوتا ہے وان ایٹمسفیرک پریشر وان ایٹمسفیرک پریشر کتنے پاسکل کے ایکوال ہوتا ہے وان زیرو وان تھری ہنڈرڈ نیوٹن پار میٹر سکیر کے چیپٹر سیون میں بیرو میٹر والے ٹاپک میں کہ بیرو میٹر کے کیس میں ایٹمسفیرک پریشر ایرت کی سرفیس پہ کتنا ہوتا تھا وان زیرو وان تھری ہنڈرڈ نیوٹن پار میٹر سکیر اور یہ فارمولا کمیسٹری نائنٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں چیپٹر سلوشن والے میں یا اس سے پہلے والا چیپٹر چیپٹر فائیو اس میں پڑھ چکے تو وان ایٹمسفیرک پریشر اتنے پاسکل کی کلو ہوتا ہے اور ایئر کی ڈینسٹی راؤ یہ راؤ جو ہے یہ ایئر کی ڈینسٹی ہے وارٹر کی نہیں وارٹر کی ڈینسٹی ہوتی ہے وان تھاؤزنڈ کلو گرام پار کیوبک میٹر لیکن یہ ایئر کی ڈینسٹی ہے ایئر کی ڈینسٹی کہاں پہ پڑھا ہے یہ اسی فرسٹیر میں چیپٹر سکس میں پڑھا سٹوڈنٹس نیمریکل جو ہے سکس پوائنٹ فائیو میں ان نیمریکل میں ہم ایئر کی ڈینسٹی پڑھی تھی یعنی راؤ اور پی دونوں کی ویلیوز ادھر پٹ کی پی کی ویلیو یہ والی پریشر کی سٹینڈرڈ ٹیمپیریچن اینڈ پریشر پر راؤ کی ویلیو یہ پٹ کی ویلیوز پٹ کرنے کے بعد آن سایا ٹو ایٹی میٹر پر سیکنڈ یہ نیوٹن نے سپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کی تھی نیوٹن نے جو سپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کی وہ اتنی تھی لیکن ایکسپیریمنٹل ویلیو سپیڈ آف ساؤنڈ کی ایکسپیریمنٹل ویلیو کتنی ہوتی ہے ایئر میں تری تھرٹی ٹو میٹر پر سیکنڈ اگر ہم ان دونوں کو کمپیر کریں تو اس ٹو ایٹی اور تری تھری ٹو ان کے بٹوین بہت زیادہ ڈیفرینس ہے تو پھر یہ ویلیو کریکٹ نہیں آئی تھی اس میں سکسٹین پرسنٹ ایرر آئی تھی پھر اس سپیڈ آف ساؤنڈ کو کریکٹ کرنے کے لیے ایک فرنچ میٹھی میٹیشن لیپ لاس اس نے پھر اسی فارمولا کو یوز کرتے ہوئے موڈی فائی کرتے ہوئے ایک نیا فارمولا اس میں اس نے ویلیوز پٹ کر کے سپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کی تھی وہ بلکل اس کے ایکول آئی تھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم وہ پڑھتے ہیں کہ لیپ لاس نے جو کریکٹ سپیڈ آف ساؤنڈ کی ویلیو فائنڈ کی تھی ائر میں وہ کیسے فائنڈ کی تھی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتے ہیں تو یہ نیوٹ نے کلکولیٹ کی تھی سپیڈ آف ساؤنڈ کی ویلیو جو کریکٹ نہیں آئی تھی اس میں ایرر آئی تھی نیکسٹ ویڈیو میں ہم لیپ لاس کریکشن پڑھتے ہیں ڈیوائز کر لیتے ہیں ایک ورتبہ اس سارے کو یہ ٹاپک تھا ہمارا سپیڈ آف ساؤنڈ ان ائر سب سے پہلے دیکھا کہ ساؤنڈ ویوز لانگٹیوڈنل ویوز ہیں سپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے یہ دو فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتی ہے کمپریسیبیلٹی انرشیا پہ پھر دیکھا کہ سالٹ میں سپیڈ آف ساؤنڈ زیادہ پھر اسے کم لیکوڈ میں پھر اسے کم گیس میں پھر نیوٹن نے جو سپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولا ڈیرائیو کیا اس فارمولا کو ڈیرائیو کرنا چاہا گیس کا انیشل پریشر اور والیم پی وی لیا جب کانسٹینٹ ٹیمپریچر پہ سپیڈ آف ساؤنڈ پاس کرے گی ائر میں سے پریشر انکریز کرے گا والیم کرے گا پھر بوائل لگا کے ہم نے ماتھیمیٹیکل سمجھا ماتھیمیٹیکل کرتے جا رہے ہیں ہم نے پورے ٹاپک میں یہ کسی طرح فارمولا بنانا تھا پریشر کو الاسٹک موڈلس کے ایکو لے کے آنا تھا تو جتنا ابھی تک کام کیا یہی کام کی ہے بیسک الاسٹک موڈلس کو پریشر کے ایکو لانے کے لیے جیسے ہی ایکوال آیا ایکویجن وان میں پٹ کر کے پریشر اور ڈینسٹی کی ویلیو پٹ کی سپیڈ آف ساؤنڈ کیلکولیٹ کر لی یہ سپیڈ آف ساؤنڈ ایکسپیرمنٹل ویلیو سے اس کی ویلیو بہت کام ہے پھر ہم نکھا کہ یہ نئی سہی لیپلاس نے سہی میر کی تھی وہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے اللہ حافظ